بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ پارہ نمبر بیس سورہ قصص رکو چار آیات نمبر انتیس تیس اکتیس جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت معینہ کے ملازمت پوری کی جو کہ آٹھ سال تھی یا آٹھ سال لازمی تھی اور دس سال اختیاری تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ آٹھ سال موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی یا دس سال پوری کی یہی سوال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا گیا اور بخار شریف میں ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال پوری کی یا دس سال تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ دس سال پوری کی اور یہی انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اس کی عفا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی کہ حقدار کو اس کے حق سے زائد ادا کرتے تھے امت کو تعلیم ہے کہ ملازمت عجرت خرید و فروخت میں عیسار اور قربانی سے کام لیا جائے مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام با اجازت سیدنا شعیب علیہ السلام مدین مدین سے مصر یا شام کی طرف روانہ ہوئے تو ایک رات اتفاقاً جو سردی کی رات تھی اور سرد موسم میں موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بول گئی تھی تو اس وقت اپنے اہلیہ کو کہا کہ امکسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منہا بخبرن موسیٰ علیہ السلام نے کوہی طور کے طرف ایک روشنی تجلی بشکل نار آگ دیکھی بلکہ دکلائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور میں وہاں جاتا ہوں شاید تمہارے لیے تمہارے پاس وہاں سے راستے کے کوئی خبر لاؤ راستہ معلوم کرو اور سردی کی رات ہے یا آگ کا انگارہ لے کر آؤ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاتِي الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْوُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَتِي جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو میدان کے دائی جانب اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دائی جانب اس مبارک مقام پر ایک درخ سے آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا رب العالمین پھر اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ انعلقِ عَسَا کا اپنے لاتے کو ڈال دیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاتے ڈال دی فَلَمَّا رَآَاهَا تَحْتَزُ عَيْتَ تَحَرَّكُ جب دیکھا کہ وہ لہراتا ہوا جیسا پتلہ سام بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام واللہ مدبرا ولم یعاقد موسیٰ علیہ السلام پشت کر کے پیچھے ہوئے اور وَلَّا مُدبرا پشت کر کے باگنے لگا ولم یعاقد اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا یا موسیٰ اقبل وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ علیہ السلام آگے آو اور ڈرو مک اور آپ ہر طرح کے نقصانات سے مضررات سے محفوظ ہے مامون ہو آپ کو کوئی خطرہ نہیں اِنَّكَ مِنَ الْعَامِنِينَ اور ظاہر ہے کہ ڈر تو طبعی بشری تقاضی ہوتے ہیں اختیار کے احتیاط کے تقاضی ہوتے ہیں بندہ احتیاط اختیار کرتا ہے اور پھر سامپ ایک زہریلا جانور اور زہریلی جانور سے زہریلی چیز سے تحفظ انسانی بشری تقاضی ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ موجز آتا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے لئے یہ خوف کی کوئی بات نہیں ہے آپ کے لئے یہ ڈر کے کوئی بات نہیں ہے اور اگر ڈر کے بات ہے خوف کے بات ہے تو وہ فرعین کی لئے ہے وہ فرعون کی لئے ہے ظالم جابر حکمرانوں کی لئے ہے اور اس نے اس کے لئے خوف کی علامت ہے وَلَمَّا قَضَى مُوسَى جب پوری کر لے موسیٰ علیہ السلام نے الْعَجَلَ وَمُدَّتِ مُعَيَّنَا وَسَارَا بِعَالِهِ وَسَارَا اور چَلَا وَسَارَا بِعَالِهِ وَسَارَا بِعَالِهِ اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑا آنسا تو دیکھے اس نے من جانبی تور نارا کوئی تور کے بائے دائے طرف کوئی تور کے ایک جانب اس نے آگ دیکھی قَالَكَهَا لِأَهْلِهِ اپنے اہلیا کو اپنے گھر والوں ام کسوف تم تہرو انہیں آنس تو نارا بے شک میں نے دیکھی ہے آگ لَعَلِّ آتِكُم مِنْهَا بِخَبْرٍ شَائِدْ مِنْ لِعَوْ تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر او جذوات من الناری یا چنگاری انگارہ آگ کی لَعَلَّكُم تَسْتَلُون تَا کہ تم گرمائش حاصل کرو تپش حاصل کرو فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَا جب وہ آیا وہاں سے تو نودیا آواز آئے من شاتی الائی ومن شاتی الوادی الائیمن من شاتی کنارے سے الوادی الائیمن وادی کے دائے طرف فِي الْبُقَتِ الْمُبَارَكَتِ برکت والے مقام پر من الشجرت درخ سے انیام ایام موسیٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام انی ان اللہ کہ بے شک میں اللہ ہی ہو رب العالمین جو پروردگار ہو پوری عالم کا سب جہانوں کا وَانْ گویا کہ جان نُن سامپ ہے وَاللَّا مُدْبِرَاتُ وَوْ لُوْتَ پیٹ پیر کر وَلَمْ يُعْقِبْ اور پیچھے موڑ کر نَ دیکھا اللہ کا حکم ہوا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اَقْبِلْ اَاگِعَا وَلَا تَخَفْ اور خوف نکا درومت اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ بے شک تو امن والے امن پانے والوں میں سے ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيمِ